ہلو اسلام علیکم پہلے تھا آپ کو رحم ٹی وی میں اور حضرت مفتی صاحب کو بہت سلام کہنا تھا اور جب تھوڑا میں مختصر وقت لوں گی پہلے یہ کہنا تھا جب سے رحم ٹی وی چل رہا ہے الحمدللہ ہم لوگوں کے لئے تو علم نافع ہو گیا بالکل اللہ تعالیٰ ہم حضرت کو اور آپ لوگوں کو عمر دراز کرے ہم لوگوں کی بھی عمر لگ جائے اور اگر میں تعریف کروں تو مجھے پانچے گھنٹے چاہیے ہوں گے معاملات کے معاملے میں حضرت نے بہت رہنمائی کی اس وقت مجھے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے اور حکمت سے میرے دو سپیشل بچے ہیں تو گھر میں تو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو دعائیں بتائیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جب گھر میں بچوں کی وجہ سے کوئی محرومی یا معاملات خراب ہوتے ہیں تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو خلال کمار ہیں ہم نے کہ ماں باپ خوش ہیں سارے رشدار ہمارے لئے تحجد میں دعائیں کرتے ہیں آپ دعا پڑھتی ہیں تو پھر ہمارے معاملات اتنے ایسے کی ہوتے ہیں پھر جب ہم صحابہ کرام یا زواج مہدرات کی مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان سے ان لوگ تو ہم ان کے دھول کے برابر ہیں تو مجھے ان سے حضرت سے حکمت کے ساتھ اس کا جواب اس لئے چاہیے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو یہ بات سمجھا سکوں اور حضرت کے خالہ کی تازیت بھی کرنی تھی تزاک اللہ ماشاءاللہ سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ نے خاص انداز سے ظاہر محبت کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور عام طور پر آپ حضرت ہی کہا کرتے ہیں کہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں آپ کی بھی اللہ تعالیٰ عمر بڑھائے ہماری بھی بڑھائے کیونکہ اللہ کے خزانے بہت ہیں اللہ اس بات کے محتاج نہیں کہ کسی کی عمر کسی کو لگا دیں تو ہی اس کی عمر بڑھے گی اس لئے میں تمام ناظرین اور محبین کے لئے دعا کرتا ان کی عمریں بھی اللہ اپنے خزانے سے بڑھائے اور ہماری عمریں بھی اللہ اپنے خزانے سے بڑھائے اور آفیت ایمان کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہم شاہد دین دفاع اسلام کرتے رہیں ہماری عمریں بڑھائے تو یہ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے تو باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اور اس سوال کے نتیجے میں جو لوگ تان کرتے ہیں جی تم نیکی تقویے سب عذکار کرتے ہیں پھر ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ان تارے عبادات اور عذکار کا تعلق ان کے معاملات سے ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ سمجھے کہ نوازیں پڑھیں گے تو کاروبار اچھا ہو جائے گا ہمارا روزے رکھیں گے تو ہم جو وہ ترقی کریں گے عبادات ایک الگ ڈیوٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ لگا رکھی ہے ہمیں نواز پڑھنی ہے کاروبار اچھا ہو یا برا ہو ہمیں نواز پڑھنی ہے روزہ ہمیں رکھنا ہے بھلے آپ کے معاملات درست ہو یا نہ ہو تو یہ تو روحانی نظام کی ڈیوٹیاں ہیں عبادات وہ آپ کو کرنی ہے اس کا مادی نظام سے کوئی لنک اپ نہیں ہے ورنہ تو آپ کو یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جو کافر جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کے کاروباروں میں ترقی کیوں ہو رہی ہے جو اللہ کو خدا نہ خواستہ جائے ان کے وجود کو نہیں مانتے یا وجود کو مان کر جائے اس کی حیثیت کے اندر شرک کرتے ہیں ان کے کاروباروں میں ترقی کیوں ہو رہی ہے وہ نماز روزے کے تو قریب کبھی جاتے ہی نہیں لیکن مال دولت کمار ہے خوشحال زندگی معاملات ان کے درست ہیں تو معلوم ہے کہ ان عبادات کو ان کے ساتھ اٹیج کرنا یہ خطرناک ہے یہ ہر مسلمان یہ کرتا ہے اس سے عبادات کے بارے میں اور معبود برحق کے بارے میں یہی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہیں کہ جی تم اتنی عبادتیں کرتی ہو اتنی دعائیں کرتی ہو ذکر پڑتی ہو ہمارے معاملے درست ہوتے نہیں بھئی معاملے درست کرنے کے لیے باتیں نہیں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا حق ہیں ہم وہ حق اس کو دے رہے ہیں باقی معاملات معاملات جو وہ تدویر اور دعا کے ساتھ ہوتے ہیں تدویر سب سے پہلے اس کی تدویر درست ہونی چاہیے کہ بالکل صحیح تدویر کے ساتھ جب کام کیا تو اس کا ندیجہ صحیح نکلے گا اب وہ صحیح تدویر کافر کرے گا تو اس کو ندیجہ ملے گا وہ تدویر کوئی مومن کرے گا اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے اب کھیتی بہتا ہے کافر کسان کھیتی بہتا ہے پوری تدویر کے ساتھ وقت پر بی ڈالتا ہے پانی ہوا کا پورا خیال کرتا ہے کھات ڈالتا ہے اس کی فضل ہوگتی ہے ایک جو مسلمان بے تدویری کے ساتھ اگر فضل ہوگائے گا اس کی فضل نہیں ہوگے گی وہ اللہ کو جتنے بھی اپنی ایمان اسلام کا حوالہ دیتا رہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ بھئی تدویر تمہاری درست نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا باقی اللہ کی قدرت قدرت پر تمہیں بحیس ہی نہیں کر رہے اللہ کی قدرت تو بہت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن قدرت نہیں ہے اللہ کا عام قانون سنت کا ہے یادہ ان سے یہ کہیں کہ ان عبادات کے اس سے کوئی لیں کبھی نہیں آپ اپنے کاموں کی تدویر درست کریں اور پھر سب سے بڑی چیز اندر کی نیتیں نیتیں درست کریں کام کرنے کے وقت جو نیت ہے یہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے نیت کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ہاں جو ہے ایکسیپٹیبل ہو اور جو فطری خانون کے ادوار سے آپ کو منافع دیتا ہو اس وجہ سے بھی وہ چیز یہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے تو یہ کہیں نیت اور تدویر اسباب یہ دونوں چیزیں آپ پرفیٹ کریں اور پھر اب نتیجہ اللہ کے سپورت کریں کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کا نتیجہ سمرہ ظاہر کر لہٰذا ان کا یہ کہنا جو ہے یہ کہنا کمپلیٹ یہ نہیں غلط ہے کہ بھی باتوں کی وجہ سے ہمیں جو روزیاں ملنی چاہیے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو وہ الگ اپنا کرنا ہے یہ اپنا تدبیر کا طریقہ اپنی طریقہ سے اختیار کرنا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ نماز روزہ نیکی تقویٰ بھی کریں گے تو اللہ کی رحمت قلب کا شکون اور خارجی بہت سے منافع آپ کو نصیب ہوتے رہیں گے لیکن ایٹسیلف کسی کاروبار کی ترقی کے لیے نیت اور تدبیر یہ دو چیزیں یہ بنیاد ہیں اس کو درست رہنا چاہیے بہت شکریہ